محمد عمر خیام کی زبانی جو آپ کے ساتھ جو گزشتہ روز جو واردات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے وہ آپ کوئی ڈیٹیل بتائیں ساتھ میرے نام حمد صحیم ہے سر میں یہ رات کی میری ڈیوٹی ہے چوبیس گھنٹے کی میں آیا ہوں تو مطلب تین بچ کے صبح کا ٹائم تھا سرگی کا تین بچ کے چاس منٹ سے تو ایک گاڑی ہے ایک کرولا ٹائپ چھتی ہے اس طرح کی ایک کرولا ٹائپ گاڑی آئی ہے اس نے مجھے نیچے اترا اس نے مجھے ڈبا دیا کہ اس میں آزار پی کا پیٹرول ڈالو میں نے اس میں آزار پی کا پیٹرول ڈالا ہے پھر اس نے کہا کہ میری ٹینکی فل کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سر پھر وہ باہر آیا میرے سے اس نے کپ خود نکالا ہے کپ کھول کے اس نے پھر اس نے پھر کہا ہے تو میں نے پیٹرول ڈالنا شروع کیا ہے جب تقریبا پیٹرول پہنچا ہے سات ازار پانچ سو اناٹھ رپے میں تو اس نے کہا کہ بس اب روک دو تو میں نے بند کر دی اتنی دیر میں اس نے کہا کہ نوزل آپ نکالیں میں نے نوزل نکال کے ڈالنے لگا تھا کہ اتنی دیر میں اس نے گاڑی سٹارٹ کیا اور اتنی سپیڈ سے گئی ہے گاڑی کے مجھے اس کا نمبر تک صحیح طریقے سے یاد نہیں رہا اور نمبر اس کا تقریبا مٹا ہوا تھا اور کتنا پیٹرول ڈالا اس نے سر ازار رپے کا اس نے ڈبے میں ڈالا ہے اور سات ازار پانچ سو اناٹھ رپے کا گاڑی میں ڈالا ہے یعنی تقریبا ساڑے آٹھ ہزار رپے کا پٹرول اس نے ڈالا اور پیسے نہیں دیا سر آٹھ ہزار پانچ سو اناٹھ رپے کا اور پٹرول ڈال کے وہ فرار ہو گیا پیسے دیے سر اتنی سپیٹ میں گاڑی موو کیا کہ مجھے نظر تک نہیں آیا مطلب اس ٹائم میں اکلا تھا کیمرے وغیرہ بھی نہیں تھے اس وجہ سے گاڑ بھی نہیں تھا کیمرے وغیرہ کیوں نہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ نہیں تھی آپ کے پاس نہیں سر فیلال ابھی ہمارا نیا نیا قوم ابھی ایک دو دن میں یہ سارا سسٹم کلیر ہو جائے گا اور آہ جب آپ نے وہ آہ بیٹھا گاڑی میں سٹارٹ کی اس نے گاڑی تو آہ کیا آپ سے کوئی بادشاہت بھی ہوئی کوئی لہجے سے ہوتا ہے نا کہ بندہ ٹریس کر لیتا ہے کہ مقامی ہے باہر کا ہے کدھر سے ہے سر گاڑی اسی سیٹ سے آئی ہے سیدھی آئی ہے آخری پائنٹ پہ گئی ہے اور اس نے کوئی نہیں بلکر پیار سے بات کیا اس نے کوئی اس طرح کی دمکایا نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر وہ ایسے کرتا تو اس میں شوڑ ڈالتا یا کوئی اور تجربہ کرتا لیکن اس اس نے اس طرح محسوس انہی نہیں دیا ہے اردو میں بات کر رہا تھا یا پہاڑی میں اس نے بات کر رہا تھا میری زمان میں بات کر رہا تھا اچھا یعنی لوکل تھا آپ کو یہ کنفرم ہے جی جی اس نے کہا بھائی یہ اتنا مجھے پیٹرول چاہیے تو اس نے پیٹرول والا ڈالوا گئے لازٹ ٹائم میں جب اس نے کہا کہ بس بھائی ابھی اس نے مطلب کپ بھی نہیں بند گیا اس نے کہا کہ آپ آپ نوزل نوزل نکال لے جب میں نے نوزل نکالی میں مشین کی طرف ہوا اور اس نے اتنی زور سے میں نے پیچھے مر کے دیکھا تو وہ ادھر صرف سیدھا نکل گیا تھا آگے تو وہ کافی آگے تھا گیا ہوں ادھر ایک بھائی تھا ٹرک والا میں نے اس کو بھی آواز دیا اس نے کہا کہ اب وہ اس کے پیچھے جانا بھیکار ہے وہ اب بھاگ گیا ادھر سے تو شہر کی طرف گیا واپس اسی سیٹ پہ گیا اسی سیٹ سے آیا سر اور واپس اسی سیٹ پہ گیا ہے اور آپ کا بسکلی تعلق کہاں سے ہے میں سر باغ آزاد کشمی سے کتنے دنوں سے آپ یہاں پہ آئے ہیں مجھے سر چوبیس تاریخ ہو آئے تھا تقریباً آٹھ نو دن ہو گئے یہ پہلی ملازمت ہے آپ کی کسی بھی جگہ پہ نہیں نہیں میں کافی جگہ پہ کرتا ہوں مگر پامپ لائن میں میری پہلی ملازمت پہ لائن میں پہلی ملازمت ہے اور یہ سڑھے آٹھ کتنی آپ کی پے کتنی ہے یہ سر ہے بیس سیکیس ہزار اور یہ سڑھے آٹھ ہزار پہ آپ کی پیمے سے کٹا جائے گا جی سر فیلال میری پیمے سے کٹا جائے گا اور آپ کے ساتھ اس طرح کی واردات کی تو کہیں پہ آپ کو اس کو کوئی ٹریس آؤٹ نہیں ہو سکا ابھی تک کہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کدھر گیا سر میں نے منیجر صاحب کو بولا ہے جو کیش ہی تھا میرے ساتھ میں نے اس کو بتایا کہ یہ کام ہو گیا انہوں نے کہا کہ ابھی وہ باگ گیا تو صبح بات کریں گے اب میں نے ان کو ساری ڈیٹیل بتا دی تھی تو انہوں نے ابھی پھر مالکوں کو بتایا یہ وہی بہتر جانتے ہیں سڑھے تین چار بجے کے ٹائم یہ آپ کے ساتھ تین بج کے سارے پچاس منٹ تھا تو وہ ادھر سے اندر آیا ہے تقریباً یہ پونچ سات میٹ میٹ میں انہوں نے یہ کام یہ مطلب کتنے ٹائم لگتا ہے جی چلیں آہ یہ ناظرین بسیکلی ریسنٹل یہ پیکٹرول اپریشنل ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ باگ سے نوجوان تعلق رکھتے ہیں اور یہ سڑھے آٹھ ہزار پے جو کسی نے اس طرح سے ان کے ساتھ فراڈ کیا وہ ان کی بئیس ہزار بیس ہزار کی پے میں سے کٹا جائے گا اور سڑھے آٹھ ہزار مائنس کریں اس پے میں سے تو ایک منت کے بعد ان کے پاس کیا ریزلٹ بچ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں کتنی اماؤنٹ آئے گی اور وہ سڑھے آٹھ ہزار پے جس نے ایسا کام کر کے ہتھیائے ہیں تو وہ اس کے پاس کتنا عرصہ چلے گا اس کے پاس تو بہت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا لیکن کسی غریب نوجوان کا اس نے کافی سسٹم ڈسٹرب کر دیا ایک بہت افسوسناک اکٹیویٹی ہے بہت افسوسناک یہ واقعہ ہے اور میں تمام دیکھنے والے اسے یہی ریکویسٹ کروں گا چونکہ ابھی وہ ان ناؤن ہے گاڑی کا نمبر بھی نہیں پتا پٹرول پمپ بھی نیا تھا کہ امراض بھی اپریشنل نہیں ہو سکے جس وجہ سے ابھی تک اس اس کو فائنڈ آٹ نہیں کیا جا سکا اگر یہ ویڈیو اس تک پہنچ رہی ہے آہ کسی طریقے سے اگر اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کسی غریب کے بیس ہزار پر میں سے آٹھ ہزار پر میں نے کھائے تو وہ واپس کر دے اخلاقی طور پر تو اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اور آخر میں اگر کوئی آپ کا میسیج ہے تو آپ دیسے میرا میسیج ہے راولہ کوٹ انتظامیوں سے یہی ہے کہ اس طرح کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ دن با دن بڑھ رہے ہیں تو ان کو خصوصی انتظامیوں کا یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات پر قابو پائے بہت شکریہ آہ اسی پیغام اور پروگرام کے ساتھ آپ کا مزبان عمر خیام آپ سے اجازت چاہے گا اللہ میرا اور اب سب کا حامیہ و ناصر ہو